نمشکار دوستو آپ سبھی لوگ ایڈ اور لورین وارن کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے یہ قبل دنیا کے سب سے فیمس پیرانورمل انویسٹیگیٹرز میں سے ایک ہے کونجیورنگ اور اینابیل جیسی ہانٹیڈ موویز میں آپ نے ان دونوں کو ضرور دیکھا ہوگا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اینابیل جیسی خطرناک اور شاپید گڑیا کو سیف طریقے سے ایک گلاس باکس میں بند کر دیا تھا اور جہاں وہ آج بھی رکھی ہوئی ہے ایڈ اور لورین جب بھی کسی پیرانورمل کیس کو سولف کرتے تھے تو اس کیس سے ملنے والی شاپی چیزوں کو اپنے گھر کے بیسمنٹ میں رکھ دیتے تھے انہوں نے کچھ ہی سالوں میں اتنے کیس سولف کیے کہ ان کا بیسمنٹ پوری طرح سے بھرنے لگا تو انہوں نے اس بیسمنٹ کو ایک میوزیم کا روپ دینے کا فیصلہ کیا اور اس میوزیم کا نام اوکیولٹ میوزیم رکھ دیا اور نانٹین ایٹی میں میوزیم کو آم پبلک کے لیے اوپن کر دیا گیا جہاں لوگ ان سبھی ہانٹیڈ اور کرس چیزوں کو پاس سے دیکھ سکتے تھے یہ میوزیم امریکہ کے کنیکٹی کٹ میں ستھیت ہے این ایویل ڈال بھی اوکیولٹ میوزیم میں ہی رکھی ہوئی ہے تو آج ہم آپ کو ایسی پانچ ہانٹیڈ اور کرسٹ یعنی کی شاپیت وستوں کے بارے میں بتائیں گے جو این ایویل کے ساتھ ہی اسی میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے نمبر پر ہے دا شیڈو ڈال اس ڈال کا نام سن کر شاید آپ کو یہ کوئی عام گوڑیا لگے پر اس ڈال کی کہانی بہت ڈرابنی ہے اس ڈال کو کس نے اور کیوں بنایا تھا یہ تو کوئی نہیں جانتا پر ایڈ اور لورین کے مطابق اس ڈال کا استعمال کالے جادو اور سیٹینک ریچولز یعنی شیطان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کیا جاتا تھا ایسا بتایا جاتا ہے اگر کوئی ویپتی اس ڈال کی فوٹو لینے کی کوشش کرتا ہے یا اس ڈال کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اس انسان کو ہر رات بہت ڈرابنی سپنے آتے ہیں یہ سپنے اتنے خطرناک اور عجیب ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ڈر کے کارن ہارٹ اٹیک تک آ جاتا ہے جس میں کئی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے بہت سالوں پہلے جب ایک کپل نے ایک انٹیک شاپ سے اس ڈال کو خریدا اس کے بعد ہی انہیں بہت عجیب اور ڈرابنی سپنے آنے لگے اور ان کے شریر پر گہرے زخم کے نشان دکھنے لگے بعد میں پتا چلا کہ یہ سب وہ شیڈو ڈال ہی کر رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں خون بھی لگا ہوا تھا تب اس کپل نے ایڈال اورین کی مدد لی اور ایڈال اورین نے اس ڈال کو اپنے میوزیم میں رکھ دیا جہاں وہ آج بھی رکھی ہوئی ہے اس ڈال کا بھینکر روپ دیکھ کر کئی وزیٹرز ڈر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے مانو یہ ڈال انہیں مارنا چاہتی ہو دوسرے نمبر پر ہے سیٹینک آئیڈل یعنی شیطان کی مورتی یہ ڈال امریکہ کے کنیکٹکٹ نامک شہر کے جنگلوں میں پائی گئی تھی جہاں یہ ایک بودن کیبن میں رہسمی طریقے سے بند تھی کئی سالوں پہلے جب ایک آدمی جنگل کی اسی ایریا سے گزر رہا تھا تب اس کی نظر اس ڈال پر پڑی اور جب وہ آدمی اس کے پاس پہنچا تو اسے ایسا محسوس ہونے لگا مانو یہ ڈال اس کے شریر سے پوری انرجی اور طاقت کھیچ رہی ہے جس سے وہ بہت کمزور محسوس کرنے لگا اسے بہت زیادہ ڈر لگا اور کسی ایویل سپیرٹ کے ہونے کا احساس ہونے لگا تب وہ اس ڈال کو چھوڑ کر وہاں سے واپس بھاگنے لگا جب وہ واپس بھاگ رہا تھا تب اسے راستے میں ایک بوڑھا آدمی ملا جس نے پورے بلیک کپڑے پہنے ہوئے تھے اور موہ بھی ڈھکا ہوا تھا وہ بوڑھا آدمی بہت عجیب لگ رہا تھا کافی دور بھاگنے کے بعد وہ آدمی جنگل سے باہر پہنچ گیا اور کسی طرح سے اپنی جان بچا پایا اس ڈال کو کس نے اس کیبن میں رکھا اور وہ بوڑھا آدمی کون تھا یہ کبھی پتا نہیں چلا بعد میں ایڈ اور لورین نے اس ڈال کو لے کر اپنی میوزیم میں رکھ دیا پر اس ڈال کی وجہ سے لورین کو بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا کئی بار وہ ہوا میں تیرتی ہوئی ملتی تھی اور اس کے شریر پر چوڑ کے نشان دکھتے تھے اور لورین کے ساتھ کئی ایکسیڈنٹس بھی ہونے لگے بعد میں انہوں نے ایک رچول سے اس ڈال کو شانت کیا اور تب سے یہ ڈال اسی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے تیسرے نمبر پر ہے دا کونجیورنگ میرر یہ میرر آتماؤں اور شیطانوں سے بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لوگوں کے مطابق امریکہ کے نیو جرسی نام کے ایک شہر میں رہنے والا ایک شخص کئی گھنٹوں تک اسی میرر کے سامنے بیٹھا رہتا تھا اور اپنے مرے ہوئے فیملی میمبرز کی آتمہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا جب وہ آتماؤں سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تب پورے روم میں اندھیرہ کر کے کیول ایک لال بلب کی روشنی میں بیٹھا رہتا تھا اور الگ الگ ریچولز پرفارم کرتا تھا قریب چودہ دنوں تک ایسا کرنے کے بعد اسے اس میرر میں الگ الگ پرکار کی آتمائیں دکھائی دینے لگی اور اس میرر کے اندر سے کئی ڈیویلز اس سے بات کرنے لگی اتنا سب دیکھ کر اس آدمی کی منٹل ہیلتھ خراب ہو گئی اور وہ پاگل ہو گیا اور اسے ایک منٹل انسٹیٹوشن میں بھرتی کروانا پڑا جب نئے اونر نے اس گھر کو خریدا تب انہوں نے ایڈ اور لورین کو کال کر کے اس میرر کے بارے میں بتایا تب ایڈ اور لورین جا کر اس میرر کو وہاں سے اپنے میوزیم میں لے آئے جہاں یہ میرر آج بھی رکھا ہوا ہے دوستو اگلے ہانٹڈ اوبجیکٹ کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک گیمنگ فون جیتنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے گیمنگ چینل ہاگ گیمرز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی کریں جیسے ہی اس چینل پر ایک ہزار سبسکرائبر پورے ہوں گے ایک لکی وینر کو ایک گیمنگ فون دیا جائے گا تو جا کر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے جیتنے کے چانسز کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اس چینل کی ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں ہمارے گیمنگ چینل کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہیں اور یہ ہمارے اس چینل کا لوگو ہے تو جا کر اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چوتھے نمبر پر ہے ماؤتھ ہارگن جو کہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے یہ ماؤتھ ہارگن کس کا ہے اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا پر وارنس بتاتے ہیں کہ انہیں یہ ماؤتھ ہارگن ایک ہانٹرڈ ہاؤس سے ملا تھا دراصل اس ہانٹرڈ ہاؤس میں ایک دن آگ لگ گئی تھی جس میں زیادہ تر سامان جل گیا تھا پر جب فائر فائٹرز آگ بجھانے کے بعد گھر کو صاف کر رہے تھے تو انہیں یہ ماؤتھ ہارگن بلکل سیف کنڈیشن میں ملا تب ان فائر فائٹرز میں سے کسی ایک نے ایڈ اور لورین کو کھول کر کے اس کے بارے میں بتایا اس کے بعد ایڈ اور لورین اس ماؤتھ ہارگن کو اپنے میوزیم میں لے آئے وارنس بتاتے ہیں ہارگن اپنے آپ ہی بجھنے لگتا ہے اور اس سے ایک کریپی میوزیم سنائی دیتا ہے میوزیم میں جا کر چیک کرنے پر یہ اپنی جگہ پر ہی ملتا ہے اور میوزیم بھی بند ہو جاتا ہے یہ انسٹرومنٹ آج بھی وارنس کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے کئی لوگ آتے ہیں پر اس کو بجانے پر پوری طرح سے بابندی ہے پانچوے نمبر پر ہے اب ریک from most haunted house in the انگلین یعنی انگلینڈ میں ستت ایک haunted house کی ایٹ جس گھر کی یہ ایٹ ہے اس کا نام ہے بورلے ریکٹری یہ گھر 1862 میں بنوایا گیا تھا اور تب ہی سے اس گھر کے haunted ہونے کے کئی قصے سامنے آتے رہتے تھے لوگوں کے مطابق تیرہوی شتابدی میں اس جگہ پر ایک نن اور ایک مونگ کو سزا کے روپ میں دیوار میں زندہ دفنا دیا گیا تھا اور اسی نن اور مونگ کی آتما کو آج بھی وہاں محسوس کیا جاتا ہے اس گھر میں کئی بار آگ لگ چکی ہے جس کا کارن بھی نن اور مونگ کی آتما کو مانا جاتا ہے اس گھر کے مالک کو انسانی شریر کی ہڈیاں بھی ملی ہیں اور یہاں پر پریت آتماوں کی موجودگی بھی دیکھی گئی ہے جب ایڈ اور لورین اس گھر میں انویسٹیگیٹ کرنے کے لئے گئے تب انہوں نے ایک ایٹ کو اپنے ساتھ واپس امریکہ لے جانے کا فیصلہ کیا مانا جاتا ہے کہ یہ وہی ایٹ ہے جس کے استعمال سے اس نن کو دیوار میں دفنایا گیا تھا تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی آپ کو ان سبھی چیزوں میں سے کونسی چیز سب سے ڈھراؤنی لگی بیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے اور کیا آپ اوکیلٹ میوزیم جانا پسند کریں گے یہ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایسے اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجی دھنیواد